ان کی دی جانے والے خدمات ہمارے دنے ایک عزیب تحبہ ہے دون ٹیلیویجن کے نمائے کے محاصل خان کے مطابق ان خیالات کے اظہار انہوں نے صرف یونیورسٹی جام شوروں نے شمس العلمہ مرزا قلیج بیگ انٹرنیشنل کانفرنس کے موقع پر خطاب کرتے ہوئے کیا انہوں نے کہا کہ مرزا قلیج بیگ نے حیرت انگیز طور پر بیعت وقت تمام زمین پر کام کیا ہمارے نوجوانوں کو ان کی دی ہوئی تعلیمات پر عمل پیرا ہونا چاہیے مرزا قلیج بیگ بیعت وقت سندھی انگریزی فارسی عربی ترکی اور اوتو زبانوں پر دسترس رکھتے تھے جس کے وجہ سے ان کا مطالعہ بھی وسیع تھا انہوں نے کہا کہ کسی بھی قوم کے اروج و زبان کو پرکنے کے لیے اس کے علمی اور عربی خزانے کو پرکنا چاہیے کیونکہ یہی علمی اور عربی خزانے دو سرمائے ہیں جن کی بنیاد پر کوئی بھی قوم اپنی ترقی کی بلنگیوں کو چھوتی ہے یہ زوار کی چٹانوں سے گر جاتی ہے ڈاکٹر نیمیدہ مرزا نے قلیج بیگ چیئر کے حوالے سے کارکردگی پر صرف کلچرل ٹوریزم سمیت صرف یونیورسٹی کے اقدامات کو سراہا انہوں نے کلچرل ڈپارٹمنٹ کی جانب سے ایک لاکھ اور مطاقی حکومت کی جانب سے دو لاکھ روپے گرانٹ دینے کا اعلان کیا کانفرنس سے اسکولر ڈاکٹر محمد قاسم حگیو صوبان وزیر سیاحت و ثقافہ سسی پلیجو چیئرمین پاکستان اکیڈمی آن پلیٹر فکرز زمان مرزا قلیج بیگ کی پوتی سہرہ پروز وائس چانسلر سنڈی نیورسٹی مظر الحق صدیقی نے بھی خطاب کرتے ہوئے مرزا قلیج بیگ کی خدمات کو سرہا اس موقع پر مرزا قلیج بیگ کی لکھی تئی کتابوں کی مختلف زبانوں میں تجربہ کی جانے والی کتابوں کی رنمائی بھی کی گئی اور ان کی مترجم حضرات کو شیلڈ بھی دی گئی اس موقع پر وائس چانسلر مظر الحق صدیقی نے دوکٹر فہمیدہ مرزا صوبائی وزیر سسی پلیجو مہرف روز وخوزمہ کو بھی یادکار شیلڈ پیش کی تقریب میں صوبائی وزیر داخلہ ڈاکٹر زلطقار مرزا ڈاکٹر نبی بخش بلوچ ڈاکٹر غلام علی اللانہ ڈاکٹر سکندر شورو سمیت ملک کے چاروں سموں سے آئے ہوئے ماہرے تعلیم سکالرز پروفیسرز اور یونیورسٹی کے اصان سے سمیت طلبوں طالبات نے شرکت کی جی اب میں یہ جاؤں گی کہ ایسا سپیکر اس وقت مجھے کریں آپ نے مرزا کلیج میں اتی بات کی تو میں سمجھتی ہوں کہ بہت بڑا سکالر جس کو اب تک جس کا بہت سا ایسا مچیریل ہے جو نہ پرٹ ہوا اور نہ سامنے آیا اور وہ ابھی تک رکھا گا تھا میں سمجھتی ہوں یہ بہت اچھا قدم ہے وہ اتنے بڑے سکالر تھے اور جنہوں نے ایک وقت پہ شاید ہی کوئی ایسا سبجیکت تھے جسے چھوڑا ہو جس پہ مختلف کتابوں پہ ایک ساتھ کام کرتے تھے اور چاہے سائنس ہو اکریکلچر ہو گارڈننگ ہو سیاست ہو ریلیچن ہو صوفیزم ہو ہر چیز پہ ان کی بڑی تفسیق سے اور بڑی ڈیٹیل میں مارچیریل ہے نائے ہوک کے جس طرح انہوں نے قدم اٹھایا اس کو آگے لے جا سکیں اور ہم اپنے یوت کو کیونکہ انہوں نے پیس کی بات کی انہوں نے حامنی کی بات کی تو وہ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے یوت کے لیے بہت امورٹنٹ ہوگا کہ اسی قدم بھی چلیں میں پہلے تو یہ آپ کو بات بتاؤ یہ کانفرنس بہت پہلے ہو جانے چاہیے تھی وہ پہلے تھی سٹیمیش ہو جانے چاہیے مگر چونکہ آپ یہاں پہ حاضر رہے آپ نے دیکھا کہ اس کے یعنی کے قیام کے لیے کتنی تقریف ہے کتنی یعنی کے ڈیٹرمنٹ کے ساتھ ہمیں ایفرس کرنے گا وہ بارہ اور یعنی ہے اب دوسرا سٹیپ جو ہے جس میں پہلا یہ سکرنگ کار حالو نا اچھا وہ یہ ہے کہ یہ پیپرز ہوں گے وہ پبلش ہو گے کیونکہ وہ تو آگئے ہیں مگر ہم تسنسل کے ساتھ یعنی ان کے ریسرچ پروڈیوز کرتے رہے اس میں وہ ان کی جو خدمات ہیں ان کو اور ہم نے نوشناس کریں میرے نام دوری شوار بن دربال مرزا ہے اور میں دبائی سے آئی ہوں خاص اس کانفرنس کو اٹین بھی کرنے اور اس میں حصہ لینے اپنا پرچہ پیش کرنے اور میں خود امند یانگ جینریشن ہوں اور یہی میسیج ہے سب کے لیے کہ جیسے ہم نے دوبارہ اپنے دادوں کی کتابیں جن میں اتنی ساری دادا نے ایسی چیزیں لکھی ہیں جو ہمارے کام کی ہیں عورتوں کے معاملے مسئلے صحت ان کی امپروفمنٹ کس طرح انہیں گھریری زندگی میں اپنے آپ کو ڈھالنا چاہیے کیسے اپنے گھر گرستی میں زیادہ دل لگا کے پھر بھی باہر کی کاموں میں شانہ بشانہ رہنا چاہیے اپنے بچوں کی کیسی پرورش کرنی چاہیے اور دین میں رہ کر سب کچھ کر سکتا ہے سب کچھ کر سکتا ہے سب کچھ کر سکتا ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ہی کامیاب کامیاب کامیابی اور اس کے اثرات صرف سر تک محدود نہیں ہیں یہ جیسے میں نے کہا ہے تقریر میں بھی کہ سارے سوووں میں یہ میسج جائے گا اور سارے سوووں میں ایک جو جس کو کہتا ہے نا قومی یقجیتی اس کا یہ میسج ہے اور نیا عدب کرنا اور ایک ایسا عدب جو روشن خرالی اور ترکی زندی پر مبنی ہو یہ سارے پیسے جی آج کی کانفرنسی جائیں اور اس کانفرنس کے بارے میں میں بہت خوش ہوں کہ آج اتنا گرینڈ فنکشن ہوا ہے اتنا سیکسیسفل کانفرنس ہوا ہے اور اتنا مرزا قدیج بیت کا نام کو روشن کر دیا ہے اور اتنے پرومیسز ہمیں ملے ہیں اتنا انکارجمنٹ کہ یہ جو بارڈ آف گورنرز کا جو ہم لے یہ جو چیر مرزا قدیج بیت کہ جویہاں پی ہیں مرحیون وزیدی میں اس کو ہم آقای لے جاییے تو ہم باعت باعت کشه آج سمینار رحمان الرحیم به درجہ اول باید از مسئولین دانشگاه و کسایی که این سمینار برگزار کردن تشکر بکنن که برگزاری این سمینار حالا محروف به نوعی میشه گفت بزرگ داشته اندیشمندان و بزرگان این مذرور یہ جو سمینار ہے ایک حوالے سے جن اس سرزمین کے جن بڑے انسانوں نے خدمتیں کی ہیں ان کے لیے ان کو قدردانی ہے ان کی اور ان کی یاد کو زندہ کرنا ہے اور ان کو منتقل کرنا ہے ان کے کارناموں کو آئندہ نسلوں و جوانوں کی پاکستان مسلم نے پاکستان